ایک اور مشقت کا کام یہ ہے کہ بعض شوہر حضرات اپنے بیویوں سے مشقت کا کام تو لیتے ہی ہیں اور ان کا دائرہ خاص ہوتا ہے جیسے بعض اوقات کاروباری حضرات ہوتے ہیں کاروباری ضرورت کا تحت بھی بہت سے مہمانوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور پور تکلف دعواتیں کرتے ہیں اور کھانوں کی تیاری بیوی کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے مہمان گھر میں اللہ کے رحمت اس سے انکار نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے بلا شبہ ایک اچھی بیوی مہمانوں اور دوستوں کی زیافت کے سلسلے میں شوہر کے مدد کر سکتی ہے لیکن اگر دعوتوں اور زیافتوں کا سلسلہ طول پکڑ جائے دوست و احباب کا ان کے گھر میں آنا جانا اس کثرت سے ہو جائے کہ ان کا تانتہ بندھا رہے اور بیوی سے یہ امید رکھی جائے کہ سب کے لئے کھانے تیار کریں اور انہیں پیش کریں یہ ان پر بھی سراسر ظلم ہوگا کہ اگر بیوی اپنا وقت زیادہ تر باورچی خانے میں ہی لوگوں کے کھانے پکانے اور تیار کرنے میں صرف کرے گی تو اس کے آساب پر بہت بڑا اور بہت برا اثر پڑے گا کھانے کے برطن وغیرہ نکال کر کھانا پکانا تیار کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں ان کے لئے مشکلات ہو جائیں گی تو بات ہی ہے کہ اگر کبھی کبھی مہمان آ جائے شوہر کے دوست و احباب آ جائے تو ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکتا ہے لیکن کاروباری دوست کا سلسلہ اگر طول پکڑ جائے یعنی ہر دن کوئی نہ کوئی آتا رہے اور ہر دن اس کے لئے پرتقلب زیافت ہوتی رہے تو اس طرح سے زیادہ سے زیادہ دوست و احباب کو بولانا اور اس کے ذمہ دا اپنی بیویوں پر مسلط کرنا کہ ان سب کے لئے کھانے بنایا جائے اور ان سب کی خدمت کی جائے خدمت کے معنی یہ ہے کہ ان سب کے لئے اچھے سے اچھے لوازمات بھرے کھانے بنایا جائے تو سلسلہ ایک آت دن یہ بات ہو سکتی ہے لیکن اکثر و بیشتر اس طرح کے مطالبات اگر کیے جائے تو یہ بھی کیا ہوگا ظلم میں ہی شمار ہوگا کیونکہ دوست و احباب کے شوہر کے دوست و احباب کو کھانا پکا کر کھلانا یہ بیوی کے ذمہ داری نہیں ہے ایک دو دن اگر کھلا دیتے ہیں یا کبھی کبھار اگر آگ کے کھلا دیتے ہیں تو یہ احسان ہے اور یہ دل جوئی کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہ سلسلہ آمد و رفت کا سلسلہ طول پکڑ جانا اور زیافتوں کا سلسلہ تسلسل سے ہونا اور گاہے بگاہے آترانا وقت بے وقت کبھی بھی دوست و احباب کا آ جانا اور ان کے لئے انتظامات کرنا یہ سب بات ایسی ہے کہ گویا کہ ان کے لئے بی بی پر اثرار کرنا یہ سب کیا ہے ظلم میں ہی شمار ہوگا کیونکہ زیادہ تر اس کے وقت مصروف اور باورچی خانے میں ہی گزرے گی اور کھانا پکانے کے لئے ہی زیادہ سیدہ ان کو کوشش کرنی پڑے گی تو یہ سب باتیں کیا ہے یہ سب درست نہیں ہے اگر بی بی اس نائن صافی کے خلاب بھی آواز بلند کرتی ہے تو خوان تو ایک کان سے سنتا ہے دوسری کان سے نکال دیتا ہے یعنی اپنی بی بی کے بات پر ذرا برابر بھی توجہ نہیں دیتا اگر بی بی زیادہ بولنے لگی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ غصے میں بھڑک اٹھتا ہے اور جاہو جلال ماں آ جاتا ہے شہر کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اسے بی بی سے ایسے کام لینے کا کوئی حق نہیں بعض بی بی مہمانوں کی خدمت کر کے انہیں کھانا پر کھلا پلا کر خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن شہر کوئی احساس بھارے صورت ہونا چاہیے کہ بی بی سے ایسے کام کاج لینا اس کا شرعی حق نہیں ہے شہر کے دوستو احباب اور مہمانوں کے لیے کھانے پکانا بی بی کے فرائز میں شامل نہیں ہے اگر وہ شہر کے محبت میں ایسا کرتی ہے تو بجا ورنہ بی بی کو اس کام کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح کی جو ہے کئی باتیں ہوتی ہے بی بی پر ظلم ہوتا ہے تو اس میں سے ایک اہم جو ہے اس زمانے میں جو چل رہا ہے کہ کاروباری لوگوں کا بارہ آمد رفت جو ہے گھروں میں آنا جانا یہ ہو رہا ہے تو اس طرح زیادہ سے مطالبات ہم نہیں کر سکتے اپنے عزوات سے اپنے بیویوں سے کیونکہ یہ اس پر کیا ہوگا ظلم ہوگا